السلام علیکم بول پاکستان کے معزز نظرین کو خوش حمدی نظرین ہر تین سال بعد پاکستان کی نئی بنیاد رکھی جاتی ہے یعنی ہر تین سال بعد نیا آرمی چیف اس ملک کے نئی بنیاد ہوتی ہے جہاں پوری دنیا میں صدر وزیراعظم اور وزیر دفاع اہم ہوتے ہیں پاکستان جیسے ملک کے اندر سب سے زیادہ جو اہم ہوتا ہے وہ پاکستان آرمی کا چیف ہوتا ہے جبکہ دیکھا جائیں تو آرمی چیف بھی ایک آفیسر ہی ہے جس طرح دیگر اداروں کے اندر آفیسر پائی جاتے ہیں لیکن پاکستان میں ایسا محسوس نہیں کیا جاتا ایسا محسوس کیا جاتا ہے جس طرح پاکستان کے اندر کوئی نیا صدر تائینات ہو رہا ہے اگر دیکھا جائیں تو آہر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ پاکستان میں ہر تین سال بعد ایک نیا تجربہ ہوتا ہے پھر اس تجربے کو درست کرنے کے نام پر ایک نیا تجربہ ہوتا ہے پھر اس تجربے کو تلف کرنے کے نام پر ایک نیا تجربہ ہوتا ہے اور یہ تجربہ مسلسل کئی دہائیوں سے چلتا ہوا آ رہا ہے نہ تو ہمارے عسکری مختداران اسے سبق حاصل کرتے ہیں اور نہ ہی ہمارے سیاستدان اسے سبق حاصل کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ہمیں مختلف سیاستدان سڑک کے اوپر سیول سپرمیسی کا نعرہ لگاتے ہوئے نظر آتے ہیں اور وہی پر وہی حکمران پھر حکمت میں جاتے ہی ہمیں اسی اسٹیبلشمنٹ یا عسکری قیادت کے قصیدے پڑھتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آہر کب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا کیونکہ ان تجربات کی وجہ سے جہاں پوری دنیا میں پاکستان کا امیج گندہ ہو رہا ہے وہی پاکستان کی عوام غربت اور زلالت کی زندگی گزارنے پر مجبور ہے دیکھا جائے تو پاکستان کے اوپر اس کے قریبی دوست ممالک اور قریبی ممالک اس کے اوپر اعتبار کرنے سے کترہ رہے ہیں اگر آپ دیکھیں یہ ریجیم چینج کے بعد سعودی عرب یو اے ای اور چائنہ جیسے ممالک نے بھی پاکستان کے وزریعظم شہباز شریف کو کسی قسم کی مالی امداد دینے سے انکار کر دیا صرف وہی کیا جو پرانے کرزے تھے رکے ہوئے تھے ان کو بحال کیا یا پھر ان کے اوپر ادائیگی کے لیے چھوٹ دے دی یہاں تک کہ آرمی چیف کمر جعوید باجوا کی سفارشیں بھی کام نہ آئیں اور شہباز شریف کو پوری دنیا کی سیر کرنے کے باوجود کہیں سے کسی قسم کی فنڈ نہ مل سکے شاید اس کی وجہ یہی ہے کہ پوری دنیا اب یہ سمجھتی ہے کہ پاکستان ایک ملک سے زیادہ بکرا منڈی ہے جہاں پر کبھی بھی کسی بھی وقت ایک وزریعظم کو کان سے پکڑ کر باہر نکال دیا جاتا ہے اور پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا نواز شریف کو جب پاکستان کی عدالتوں نے باہر نکالا تو نواز شریف سڑکوں پر آئے انہیں ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگایا اور کسی حد تک پاکستان کی عوام نے اس نعرے کو ڈائیسٹ کیا اور نواز شریف کے اس مطالبے کے ذات بہت سے لوگوں نے لبائیت بھی کہا کہ واقعی اس ملک کے اندر سیول بالدستی ہی پاکستان کے مستقبل کی زامن ہے مگر پھر ایک وقت آیا جب نواز شریف باہر چلے گئے اور اس کے بعد ریجیم چینج آئی اور ریجیم چینج کے بعد وہ تمام لوگ جو پاکستان میں سیول سپرمیسی کے نعرے لگایا کرتے تھے وہ سیول سپرمیسی کو سائٹ پہ رکھ کر اسکری قیادت کی تعریفوں پر مجبور ہو گئے اور انہوں نے بٹ چڑھ کر اسکری قیادت کی تعریفیں شروع کر دیں یہاں تک نہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر تنقید کی ان لوگوں کے اوپر 18-18 پرچے درش کیے گئے گھروں میں ریٹ کر دی گئیں بچوں کو اٹھا کر ان کے ویڈیوز بنائی گئیں اور یوں سیول سپرمیسی کو عروج بخشا گیا آج عمران خان بھی سڑکوں کے اوپر موجود ہیں جو سیول سپرمیسی کنارہ لگاتے ہیں احتساب کنارہ لگاتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ عمران خان کو جس انداز سے نکالا گیا اس کے بعد پاکستان کی عوام نے سیول سپرمیسی کے لیے ایک بربور جدوجہد کا آغاز کیا اگر دیکھا جائیں تو جس وقت عمران خان کی حکومت ختم کی گئی عمران خان کی پابولیٹی نہ ہونے کے برابر تھی عمران خان کے سخت فیصلوں کی وجہ سے پاکستان کی عوام عمران خان سے کسی حد تک نفرت کرتی تھی لیکن جب ایک نیا تجربہ ہوا اور تجربے کی بنیاد پر عمران خان کو نکالا گیا تو پاکستان کی عوام نے یہ محسوس کیا کہ یہ تجربہ بھی اسی طرح ثابت ہوگا جس طرح اس سے پہلے تجربات ثابت ہوئے اور پاکستان کی عوام اپنے حق کے لیے کھڑی ہو گئی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا عمران خان اقتدار ملنے کے بعد واقعی سیول بالدستی کے اوپر کام کریں گے سیول بالدستی کو مقام دیں گے یا پھر نواز شریف کی طرح ہر بار اپنے مفادات پورے ہونے کے بعد سیول بالدستی کے چکر میں سیول کو ہی غرق کر کے رکھیں گے جس طرح شہباز شریف نے آتے ہی سیول افسران کی تائناتی اور ترقی کو آئی عیسائی سے مشروع کر دیا اگر دیکھا جائیں تو کسی بھی ملک میں اللہ کے بعد اگر حکمیت ہے تو وہ صرف جمہور کی یعنی عوام کی ہوتی ہے لیکن پاکستان کے اندر بالدستی یا حکمیت جو ہے وہ صرف ایک شخص کی یا ایک فرد کی سمجھی جاتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان سات دہائیاں گزرنے کے بعد بھی وہاں پر کھڑا ہے کہ جہاں پر کل کو ٹوٹل ایک سال میں امریکہ سے جان چھڑانے والا افغانستان کچھ پیرمیٹرز میں ہم سے وہ آپ کو آگے نظر آتا ہے ابھی بھی آرمی چیف کی تائناتی ہونی ہے تمام سیاسی پارٹیوں نے زور لگایا ہوا ہے کہ میری پسند کا آرمی چیف میری پسند کا آرمی چیف گویا نیا آرمی چیف پاکستان آرمی سے نہیں بلکہ نیپال سے یا کسی اور دنیا سے پرویش کریں گے آپ اس پارے میں کیا رائے رکھیں گے کہ کب تک پاکستان کے اندر صرف ایک شخص کی تائناتی کی وجہ سے نئے نئے تجربات ہوتے رہیں گے اور ان تجربات کی بنیاد پر پاکستان کی عوام ظلیل و خوار ہوتی رہے گی اور جب سوال کیا جائے گا تو اس پر پھر انکوائریاں ہوں گی اور آپ کو تفتیش کے لیے بٹھا دیا جائے گا